السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رکھے آپ کے کاروبار میں برکر ڈالے آپ کے خوب سلونز کے اندر اللہ تعالیٰ برکر ڈالے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سبحامین ابھی جی یہ ہماری موڈل تھی آج کی اور ان کو ہم نے سٹیج لائن کی جو ہے وہ سٹک لگائی اور اس کے اندر لیکوڈ فاؤنڈیشن جو ہے وہ سٹیج لائن بھی ایک بہت بڑ برینڈ ایجی اس کو بھی جو ہے وہ کیونے ڈیل کر رہا ہے سٹیج لائن کی کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو آپ کیونے والوں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی بہت ہی اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں سٹیج لائن والوں کی ان کی بڑی زبدست چیزیں ہیں ساری کی ساری ہم نے لیکوڈ فاؤنڈیشن اور جو ہے وہ بیس لی اور پورے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو کر دیا جی بلینڈ آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پورے آئیس کے آس پاس آپ کی بلینڈنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ بیس لگانے سے پہلے یعنی کہ پاوڈر لگانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ ہمارا پاوڈر لگایا ہے اس کے بعد جی خوب بھر بھر کے آپ لوگوں نے لگانا ہے پاوڈر بہت ہی اچھے طریقے سے پاوڈر چونکہ ڈسٹ آف ہو جاتا ہے پاوڈر سے بلکل نہیں گھبرانا اور نہ پریشان ہونا ہے جی جی نئے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں کہ اتنا بھرا ہوا پاوڈر کہا جاتا ہے جی یہ پاوڈر تو کہیں ملتا بھی نہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ بلکل پریشان نہیں ہوں اور یہ پاوڈر جب لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے میں کنٹورنگ کر رہی ہوں تو یہ اڑ رہا ہے تو یہ سا سا ڈسٹ آف ہو جاتا ہے اس لیے اس کی فکر نہیں کریں پلیز اور یہ دیکھیں جی یہ چیکس کنٹورنگ جو ہے وہ آپ نے کان کے اوپر والے حصے سے شروع کرنی ہے اور میڈ سینٹر جہاں پہ وہ ایک ڈیمپل سا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کھینچ کے فیس کو رکھیں گے تو اس کے لپس اور اس کے سینٹر کا حصے کے اندر تک آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے لگانے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پورے فیس کو اچھے طریقے سے آپ نے کنٹور کر لینا ہے جی اس کے بعد آپ نے بلش آن کر لینا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے پیچ کلر کا میں ان کو بلش آن لگا رہی ہوں اس کے بعد آپ کوئی بھی پنک بھی لگا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی اور بھی پیچی لگا سکتے ہیں ڈارک پیچی لگا سک کیونکہ شیڈ بات میں آہستہ آہستہ جو ہے جیسے بیس ایبزوربڈ ہوتی ہے سکن کے اندر اسی طریقے سے بلش آن بھی ایبزوربڈ ہو جاتا ہے جی اچھا جی یہ آگیا جی آئیس کا سیزن اور آئیس جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے آپ نے پہلے بیس لگا لینی ہے اور پھر یہ دیکھیں لوز پاودر بھی تھوڑ تھوڑا لگا رہی ہوں آئیس کے نیچے میں میک آور کی بھی چیزیں یوز کرتی ہوں لوز پاودر یوز کرتی ہوں میک کا بھی یوز کرتی ہوں آپ کا جو دل کرتا ہے جی آپ وہ کر سکتے ہیں جو ایفورڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں یہ دیکھیں آپ نے اب آئیس کے اوپر جی براؤن ایکوہ لگایا اور لگانے کے بعد اس کی اوپر والی لائن کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے بلینڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈنگ آپ کی بہت خوبصورت ہونی چاہیے لائنوں کو ختم کرنے کا نام جو ہے وہ بلینڈنگ ہے اور بلینڈنگ جتنی اچھی آپ کی ہوگی اتنا اچھا آپ کا حسین میک اپ ہوگا اور یہ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بھی گلیٹری یہ مارکیٹ سے آرام سکون سے آپ کو پچاس روپے ساٹھ روپے سو روپے کا ایک گلیٹر مل جاتا ہے آپ اس کو لیں اور لینے کے بعد ایکوہ کے اوپر آپ اس طریقے سے اس کو لگا سکتے ہیں لگانا ہے جی آئی بال تک اس کے بعد چونکہ آپ نے لاسٹ آپ اچھا پوری آنگ کے اوپر بھی یہ لگا سکتے ہیں تو تب بھی بڑی اچھی لوک آتی ہے کہ اگر آپ ونگ لائنر اس کے ساتھ لگا دیں دل کرتا ہے تو آپ اس کے آوٹر کورنر بنائیں اور انر بھی بنا سکتے ہیں کریسٹائن کا کوئی شیر لگا کے اگر آپ یہ پورا گلیٹر پوری آئیز کے اوپر لگا دیں یعنی کہ آئی بال تک پوری آئیز کے اوپر کمپریٹ لگا دیں اس کے بعد کھینچ کے ایک ونگ لائنر لگا دیں تو تب بھی بڑی اچھی خوبصورت سی لوک آتی ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ جو بھی دیکھیں آپ کے ایکارڈنگ فنکشن کے کہ آپ کو فنکشن کی لوک کس ٹائپ کی چاہیے آپ کو کس ٹائپ کا میک اپ چاہیے یا آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کو ڈاک چاہیے لائٹ چاہیے وہ پھر آپ شیڈنگ کے حساب سے اوپر نیچے کام اس کا حساب سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے آئی بال کے اوپر جو ہے وہ کریز لائن اس کے اوپر جو آپ نے لائن لگائی آوٹر کورنر کے اوپر اس کو بھی آپ نے بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں نیچے لگا کے کلر یہ بھی کریس ٹائن کا ہی شیڈ ہے اس کو بھی آپ نے لگا کے تو آپ نے نیچے والی آنکھ کو بھی اچھے طریقے سے کر لینا ہے جی بلینڈ اس طریقے سے اس کو جتنی اچھی آپ کی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا آپ کا کام ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طریقے سے کر کے یہ دیکھیں آپ نے برشیز کی مدد سے جو ہے وہ کوئی بھی چھوٹا سا باریک سا برش لے کے اپنے آئی برو کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے نیٹ اور نیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈسٹنگ کوئی بھی ڈسٹر برش کے ساتھ آپ نے اس کو ڈسٹ آف کر لینا ہے جی یہ دیکھیں اور پھر آپ نے ہائی لائٹر لگا لینا ہے ہائی لائٹر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹر لگانا ہے ہائی لائٹر اس طریقے سے لگانا ہے کہ اوپر ایک جو لائن بنی ہوئی ہے وہ آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے پھر اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی لائنر یہ آپ اس کو ونگ بھی لائنر بنا سکتے ہیں آپ سمج لائنر بھی بنا سکتے ہیں آپ بلینڈنگ بھی لائنر کو کر سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کی آنگ کا size کتنا ہے اور آپ اس کو کس طرح کی royal look دکھانا چاہ رہے ہیں natural look دکھانا چاہ رہے ہیں party look دکھانا چاہ رہے ہیں model make up چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی techniques کے ساتھ کام کرنا ہے جب آپ make up artist ہیں تو آپ کو make up کر کر کے اتنا айڈیا ہو جاتا ہے کہ کس face کے اوپر ہم کیا look create کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو یہ دیکھیں سارا liner جو ہے وہ جو ہم نےacle لگایا تھا اس کو کر دیا ہم نے بلینڈ اب اس سائیڈ کے اوپر بھی ہم اسی طریقے سے سارا لائنر جو ہے وہ ہم بلینڈ کریں گے جتنا لائنر ہم جو ہے جو ہم نے کرسٹائن کا شیڈ لگایا تھا بلکل اس کے اوپر اوپر ہم شیڈ لگا کے اس لائنر کو دیکھیں ہلکا ہلکا ہم اس طریقے سے باہر نکالتے ہیں اور پھر اسی کو کسی بھی چھوٹے برش کی مدد سے جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں اس کو بلینڈ اور یہ دیکھیں نیچے بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو لگا کے آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے جی بلینڈ کرنا ہے بلینڈنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اچھا جی جو کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی آپ کے میک اپ میں رہ جاتی ہے اس کی بلکل فکر نہ کریں پریکٹس بڑی چیز جو ہے وہ پرفیکٹ کرتی ہے پریکٹس کیا کریں پریکٹس کرنے سے ہاتھ آپ کا بلکل بلیو نہیں کہ آپ کا بلکل سیدھا ہو جائے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی آپ کو جسٹ ٹیکنیکز اگر آپ کے استاد بتا دیت ہیں تو آپ نے باقی کام اپنی محنت اور لگن کے ساتھ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک میک اپ آرٹسٹ بہت بڑا سپر سٹار ہے اور وہ آپ کو بھی سپر سٹار بنا دے اس کے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھیں جو بھی استاد ہم سکول میں بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ بھی ٹیچرز آپ کو پتا کہ ہر ٹیچر کا ٹیچنگ آف میتھرڈ ڈیفرنٹ ہے کئیوں کی آسان ٹیکنیکز آپ کو جلدی سمجھ آ جاتی ہیں اور کئی بہت زیادہ لائک فائک ٹیچر ہوتے ہیں بٹ آپ کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس ٹیچر کو نالج نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ٹیچر جو استاد ہوتا ہے اس کو نالج ہر چیز کا ہوتا ہے لیکن ڈلیور جو ہے وہ کوئی کوئی کر سکتا ہے تو اسی طریقے سے میک اپ کی بھی چیزیں ہیں کہ میک اپ جو ہے کہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کسی اچھے استاد کی کسی ایسے استاد کی جو آپ کی زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہے تو آپ کو وہ زیادہ اچھے ط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ٹیکنیک تو ایک دفعہ بتا دے گا اور آپ کو سمجھ بھی آجے گی کہ کون کون سے کلرز کے ساتھ آپ کا استاد جو ہے وہ آپ کا کھیل رہا ہے آپ وہ اسی کلرز کے ساتھ اپنے آئیز کو دیکھو آوٹر کارنر انر کارنر آپ بنا سکتے ہیں اور یہ بڑی ہی خوبصورت رائل لکھ ہم میک اپ آج کر رہے ہیں اور یہ رائل برائیٹ جو ہوتی ہے یہ اس کا آپ یہ دیکھیں ان کی اس کی ہیوی آنکھیں ہوں گی ہیوی میک اپ ہوگا بڑا سوف سیٹلڈ اس کے اندر رہ کے بڑا زبردست قسم کی بلینڈنگ ہوگی اور جیولری بڑی رائل ہوتی ہے ڈریس بڑا رائل ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک رائل لکھ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ رچ اس میں ہونی چاہیے ہیں آپ کی پہنچ میں کہ آپ لیشز اچھی لگائیں آپ بلینڈنگ اچھی کریں آپ لائنر اچھا لگائیں آپ جو ہے وہ جو بھی پروسس کر رہے ہیں اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے بڑے پیار سے آپ لوگ اس کو منیج کریں اب یہ دیکھیں اس کو آپ اپر آنکھ کو کر کے آپ اچھے طریقے سے مسکارہ لگا سکتے ہیں یہ آپ چیک کریں یہ مسکارہ جو ہے وہ اوپر نیچے دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ لگا لیں اگر نیچے یہ دیکھیں گرے بھی تو روز پاودر نیچے پڑا ہوا ہے ہم اس کو ڈسٹ آف کریں گے تو وہ ڈسٹنگ برش اس کے ساتھ وہ ڈسٹ آف ہو جائے گا ڈسٹر کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جی بلش اون دوبارہ سے ری فریش کرنا ہے اسی طریقے سے جی لائنر اور کاجل بھی دو سے تین دفعہ آپ جب فریش کریں گے تو وہ سیم یہی لک والی لک کریٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جب لاسٹ فنچنگ آپ کرتے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو ایک دفعہ پکچر بنا کے دیکھتے ہیں جس کلر میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ سے بلینڈ کر کے ساف ستھرا کر لیتے ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ اس کے لگا کے آپ اس کو ہائی لائٹر لگا کے آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیں اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ اس کے آوٹر اور انر دونوں سائیڈوں کے اوپر ہلکا ہلکا یہ دیکھیں آپ ہائی لائٹر لگائیں گے وہی والا جو آپ نے آئی بان کے اوپر لگایا تو یہ کتنا خوبصورت اور بھی لک اچھی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لک اور بھی خوبصورت لگ جاتی ہے ان چیزوں کو جسٹ آپ کو نوڈ ڈاؤن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کے بعد آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں لپس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں آپ چیکس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آپ کی لک جو ہے وہ اور بھی اچھی اور پیاری نکل آتی ہے اس کے بعد نیوڈ لپسٹک جو ہے جو ہے وہ ریڈ کلر کے ساتھ چل رہی ہیں کہ اگر آپ نے ہیوی میک اپ کر لیا ہے ریڈ میں تو آج کل جتنی بھی برائیڈز آتی ہیں وہ کہتی ہیں جی انہا جو ہے فیشن کے اندر ان ہے آپ لائٹ لپسٹک لگائیں کئیوں کو ریڈ بھی بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے برائیڈ کا کلر ہی ویسے ریڈ ہوتا ہے کہ آپ اس ایون کو عام روٹین میں تو ہم ریڈ لگاتے نہیں اس طریقے سے تو میری بھی یہی ہوتی ہے خواہش کہ برائیڈز کو ریڈ لگائی جائے لپسٹک لیکن برائیڈز کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ نیوڈ لپسٹک لگائی جائے اور پکچرز وغیرہ میں اور شوٹس وغیرہ میں بھی یہ اچھی لگتی ہیں لائٹ کلرز تو اس لیے آپ اس کی پرسنیلٹی کے اکارڈنگ لپسٹک کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں لپسٹک کو بولڈ بھی بنا سکتے ہیں سمائلی لپس بھی آپ بنا سکتے ہیں میں کسی دن پراپر جو ہے وہ لپس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو کلاس دے دوں گی کہ کس کس شیپ کے اندر ہم لوگ لپس بنا سکتے ہیں برائیڈز کے اور اوورال سب لوگوں کے آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک جب لاسٹ اس کی ہم فنشنگ کرتے ہیں لاسٹ جیولری پہناتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی یہ رائیل برائیڈ لگ رہی ہے اور یہ اپنی خود بھی پکچرز دیکھ کے بہت ہیپی ہو رہی ہے اپنا شوٹ دیکھے تو آپ لوگ بھی اس طرح کے اچھے اچھے میک اپ کیا کریں ٹرائے ضرور کیا کریں میں جو چیزیں آپ کو بتاتی ہوں بڑے کام کی ہوتی ہیں یہ اور ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور کسی میری ایک ویڈیو کے اندر سے کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ ضرور اس چیزوں کو فالو کیا کریں اور ان کو آپ لوگ پریکٹس بھی کیا کریں تو مین چیز یہی ہے میں پھر بار بار یہی بات آپ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی پریکٹس جاری رکھا کریں اگر میک اپ آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے اور آپ نے اپنا جا کے سیلون نہیں بنایا تو آپ پھر بھی جو ہے وہ آپ پریکٹس کرتے رہیں کسی کو بھی بٹھائیں اور یہ دیکھیں ابھی ان کی لک کے لاز کے اوپر کتنی خوبصورت اور کتنی زبدست قسم کی ان کی لک جو ہے وہ سامنے آئی تو اس لیے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹکنیکز کے ساتھ ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے ہاتھ کے اوپر جو ہم کلر لگاتے ہیں یہ کس پینسل سے ہے تو یہ اس کے اوپر پوری ویڈیو ہمارا ٹیٹوریل موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں باقی ہم لوگ میک اپ کی ہیر سٹائلنگ کی کلاس دے رہے ہیں راول پنڈی کے اندر سفاری ویلا زبان بہریہ ٹاؤن فزل ٹاؤن فیز ٹو پرانے ایرپورٹ کے پاس اور اور فراز بیوٹی سلون کے نام سے ہی ہمارا انسٹا کا پیج ہے اور فراز بیوٹی سلون کے نام سے ہی ٹک ٹاک کا پیج ہے اور ایک لاکھ روپیا ایک کلاس کے چارجز ہیں ایک مہینے کا یہ کورس ہے اور جو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ضرور ہمیں جوائن کر سکتا ہے نو پرابلم اور یہ والی لک بھی آپ لوگوں کو امید ہے پسند آئے گی اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ والا میک اپ آپ کو کیسا لگا ہیر سٹائلنگ بھی ابھی تو بہت سارے ٹیٹوریل آپ لوگوں کے ساتھ لائیو بھی ہم شیئر کر چکے ہیں اور انشاءاللہ نیکٹ بھی جو بھی شوٹ کریں گے تو اس میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں فری ہوں تو میں آپ کو لائیو لے جاؤں تو یہ دیکھیں کہ اب ان کی لوگ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری لگ رہی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کہ خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ میک اپس کریں اور مجھے بتائیں اور مجھے آپ بتائیں کہ جو ہے وہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ شوٹس وغیرہ سالانز کے اندر کر رہے ہیں کتنے میک اپس کر رہے ہیں اور سب سے اچھا میک اپ آپ کو کس ٹائپ کا لگتا ہے ابھی میک اپ پسند ہیں سوفٹ میک اپ پسند ہے تاکہ پھر اسی طرح کی نیکس ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے بناوں کہ جس میک اپ میں آپ کو پرابلم ہو اسی طرح کی لک ہم کریئٹ کر سکتے ہیں کچھ آج کل میں نے بولٹ شوٹس بھی کیے ہیں اور وہ بھی ٹیٹوریلز میں نے بنائے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ویری سون آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور ضرور آپ ہمیں ٹک ٹاک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں انسٹا کے اوپر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ آپ لوگ کی محبت کا پیار کا آپ لوگ کے حسین میسیجیز سب چیزیں مجھے ملتی ہیں اور یہ لاسٹ پہ اس لیے یہ سارے ٹیٹوریلز میں آپ لوگ کے لیے ساری یہ چیزیں رکھتی ہوں کہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کے ہم کس لیول کا کام کر رہے ہیں کس کس ٹائپ کا میک اپ کر رہے ہیں کس ٹائپ کی آپ کس ڈریس کے ساتھ جیولی پہنا سکتے ہیں یہ سب چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں آپ کی خوبصورت لک کو کریئٹ کرنے کے اندر تو آپ لوگ بھی خوبصورت برائٹ بنانے کے لیے اچھے اچھی چیزوں کا انتخاب کریں اچھے اچھے ڈریسز کا کلیکشن کا اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکر ڈالے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی دے آمین سبح آمین اور نیکسٹ ملتے ہیں ہم لوگ ساری جی نیکسٹ ٹیٹوریل میں ہم نئی لک کے ساتھ ملتے ہیں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کس ٹائپ کا میک اپ دیکھنا ہے کس ٹائپ کی لک دیکھنی ہے کیا چیز آپ سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ اسے کے اوپر کام کریں گے اور وہی لک جو ہے وہ کریئٹ کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انڈور بھی شوٹ کرتے ہیں مارڈلز کا اور آؤٹڈور بھی شوٹ کرتے ہیں باقی جی لاہور کی برانچ کا بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب اپننگ ہے انشاءاللہ جی مارچ میں ہم اس برانچ کو اپن کر دیں گے لاہور کی بوکنگز ہم نے لینی شروع کر دی ہیں اور جو بھی اپنی بوکنگ کرانا چاہے ہمیں وہ ہمارے نمبرز ہیں انسٹا کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر اور ضرور آپ وہاں پہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پیج کے اوپر فیس بک پیج کے اوپر فراز بیوٹی سیلون کے نام سے ہی یہ جو اوپر درمیان میں سینٹر میں لکھا آ رہا ہوتا ہے اسی کے نام سے ہمارا پیج ہے انسٹا کے اوپر آپ ضرور ٹیکس کر سکتے ہیں اپنی بوکنگز کرا سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے اجازت دیں نیکسٹ ملتے ہیں نئے ٹیٹوریل کے ساتھ نئی موڈل کے ساتھ نئی لک کے ساتھ نئی ڈریس کے ساتھ نئی جلی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکیو